اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل امید کرتی ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدہ چکن منچورین چکن منچورین سب سے پہلے بنائیں گے اس کے لئے چیزیں لیں گے ہم آپ کی جی میں نے لیا ہے چکن گونلیس ہے کیوپ کٹ کیا ہوا اس کے بعد دو میڈیم سائز کشن موچ ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے میں نے بانگو بھی لی ہے آپ چاہیں تو دال سکتے ہیں اگر نہیں آپ سمسپ آپ رہنے دیں سوئے سوس چلی سوس کون فلور ہے تمائٹو کیچپ نی ہے میں نے ایک ادر جنڈا لیا ہے ایک لیمن لیا ہے آدھا چاہ کے چمچ کٹا ہوا لسن لیا ہے چکن کیوپ لی ہے ایک اگ چاہ کے چمچ سفید مچ لی ہے آدھا چاہ کے چمچ کٹا ہوا لی ہے میں نے اور آدھا سے بھی کم نمک لیا ہے کیونکہ کم اس لیے لیا ہے میں نے نمک کیونکہ چکن کیوپ لی ہے نمک بھی نمک ہوتا ہے سویا سوچ چلی سوس میں بھی نمک ہوتا ہے سب سے پہلے چکن میرینیٹ کر لینا ہے ہم نے چکن میں میں نے ایڈ کیا ہے انڈا کٹا ہوا جو لسن تھا وہ جائے گا اس میں اس کے بعد نمک کالی مچ اور سفید مچ کی تینوں چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی اور جو ہم میرے پاس لمنٹ ہوا وہ ہم نے آئیڈ کرنا ہے اس میں اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں آئیڈ ہوگا کون فور کون فور نہیں آپ کے پاس تو آپ اس میں میدہ بھی ہی کر سکتے ہیں تقریباً تین کھانے کے چمچ میں نے کون فور لیا تھا اور اس کو مکس کر لیا اچھے سے لاسٹ پر جو ہے اس میں ایڈ ہوگا ایک چائے کا چمچ سویا سوس اور اس کو بیس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے تب تک ہم نے جو بیس منٹ ہیں ہمارے پاس ہم نے اس میں فرائیڈ رائز بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں فرائیڈ رائز بنا لینا ہے تقریباً دو گلاس میں نے چاول لیا ہے آپ کو جتنے چاہیے آپ اتنے لے سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو فرائیڈ رائز کے اندر ایڈ ہوں گی تو یہ جی چاول ہیں دو گلاس بوائل کر کے میں نے رکھ لیا ہے اس کے بعد ایک پیالی میں نے لیا ہے بنگو بھی بری کٹی بھی دو ادر تقریباً لیا ہے گاجر میں نے اس کو بھی بری کٹ لیا ہے ایک ایک جو چائے کا چمچ ہے سویا سوس چلی سوس اور سرکا ہے یہ تینوں چیزیں ہیں اچھا جی شملہ مرچ ہے تقریباً دو میڈیم سائز کی تھی ان کو بھی بری کٹ لیا ہے تین عدد انڈے ہیں میرے پاس آدھا چائے کا چمچ ٹوٹا والاکسن ہے زیرہ ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ ہے سفیر مرچ ہے اور نمک ہے یہ تینوں چیزیں چاروں چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی سویا سوس چلی سوس اور سرکا ہے اس لئے ہلکا ڈالنا ہے ہم نے کیونکہ ہماری جو چکن منچورین ہے اس میں بھی کافی زیادہ سویا سوس بغیرہ جل جاتی ہے تو اس لئے ہم نے اس میں تھوڑی سی لائٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی انڈے میں نے لیا تھے پیالی میں اس میں تھوڑا سا نمک ایک چھوٹکی نمک اور تھوڑا ایک چھوٹکی لال مرچ جو ہے وہ میں نے ایڈ کی اور اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے اس کے بعد آئل لینا ہے تھوڑا سا پتیلی میں اس میں لسن جو کتاوا تھا وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے ساتھ ہی ہم نے جو زیرہ تھا ہمارے پاس وہ بھی ایڈ کر دینا ہے چلے جی اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں لسن تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونے کے بعد جو انڈے ہم نے مکس کر لیتے ہیں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ان کو مکس کر لینا ہے ہم نے اچھے سے اب ہم نے اس میں گاجر جو ہے وہ ایڈ کر دی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد اس میں بند کو بھی ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے لاسٹ پہ ہم نے جو ہے شملا مرچ کو ایڈ کرنی ہے سبزیاں ہم نے زیادہ گلانی نہیں ہے کیونکہ چاول کو جب دم دیں گے ہم تو سبزیاں ہماری گل جائیں گی اس لئے ہم نے سبزیاں زیادہ بلکل نہیں گلانی ہے ساتھی ہم نے نمک کالی مرچ اور سفید مرچ تینوں چیزیں ایڈ کر دینا ہے اور سویہ سوس چلی سوس اور سرکہ بھی ہم نے ایڈ کر کے مکس کر لینا ہے اور تقریبا تقریبا ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دینا ہے اور ان کو مکس کر لینا ہے زیادہ چمچ آپ نے نہیں ہلانا اس کے اندر اسے ہمارے چاول ڈھوٹیں گے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ بس تھوڑا تھوڑا گر کے اس طرح سے مکس کر لینا ہے چاول ہمارے مکس ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو دم دینا ہے تقریبا پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو دم دیں گے چاول کو ہم نے دم دے دینا ہے اب ہم چکن منچورین بنائیں گے سب سے پہلے ہی جو چکن ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بیس منٹ کے لئے اسے ہم نے فرائی کر لینا ہے تقریبا پانچ سے سات منٹ کا اس کا ٹائم ہوتا ہے فرائی کرنے کا تو آپ اس کو زیادہ براؤن نہ کیجئے گا بلکل زیادہ کچھا بھی نہیں رکھنا ہے لائٹ سا گولڈن براؤن آپ نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں تقریبا اس طرح سے آپ نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ پک چکا ہے پانچ سے سات منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس کے بعد قرائے میں لینا ہے تھوڑا کا وائل اس میں لسن ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو پیاز تھے ہمارے کٹے ہوئے وہ ہم نے اس میں سامل کر دینا ہے اب ہم نے اس میں بنگو بھی جو تھی وہ بھی ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی ہم نے شملہ مرچ بھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک کالی مرچ اور سفید مرچ اور چکن کیوب نمک کالی مرچ اور سفید مرچ تقریبا ایک ایک چھٹکی میں نے لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور چکن کیوب بھی میں نے ایڈ کر دی تھی اس کو ہم نے ایک منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے ہم نے سبجیوں کو زیادہ فرائی بلکل بھی نہیں کرنا ہے بلکل نہیں پکانا نہ گلانا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے ایک منٹ کے بعد ہم نے اس میں چلی سوس تقریباً تین کھانے کے چمچ سوئے سوس دو کھانے کے چمچ اور کیچپ بھی ہے میں نے چار کھانے کے چمچ آپ چاہیں تو اس میں زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس میں ایڈ کریں اور اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس اچھے سے ایک کب پانی بعد میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور پانی کو پوائل آنے تک اس کا ویٹ کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے کون فلل لینا ہے دو کھانے کے چمچ اور اس کو مکس کر لینا ہے پانی میں آیڈ کرنے کے لیے اس کو تھک کنانے کے لیے گریوی بنانے کے لیے چلے جی یہ میں نے اس میں آیڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے جو تھک گریوی ہے وہ اس کی ریڈی ہو چکی ہے اگ ہم نے اس میں ایک چائے کا چمچ چینی آیڈ کرنی ہے اور اس کو مکس کر لینا گریوی جو ہے ہماری وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے لاسٹ پہ اس میں چکن ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی چکن ایٹ کر کے تقریباً آدھا منٹ بہت ہے ہم نے آدھا منٹ اس کو پکانا ہے اور چولا ہم نے کر دینا ہے بند آپ اس میں لاسٹ پہ جو ہری پیاز اگر آپ کے پاس ہے آپ اس میں وائٹ کریں بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل بہت ہی مزیدار چکن منچورین اور فرائیڈ رائس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کوکنگ و امیرہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی